مجلس اتحاد اور مسلمین کے قلاب میں نہیں بلکہ نظریہ کی اختلافات ہے مجھ کو اگر ملے بننا ہوتا تو میں صلاح الدین خان صاحب کی انتقال کے بعد صلاح الدین کے پاس چلے آتا اور کہتا کہ بڑے لوگوں کا معاملہ تھا یہ ہم تو یقیم ہو گئے ہیں ہمارے سر پر جو ہے نا سر پرستی کی دی ہاتھ رکھ کر تو میں بھی بہتدور برے سے ملے بن جاتا جیسا بہتدان خان مل گیا لیکن نہیں دنیا میں جو ہے وہی لوگ بکھتے ہیں جو بکھنے والی شیخ ہوتے ہیں ہم کو کوئی خرید نہیں سکتا کیونکہ یہاں سے یہاں ہمارا علی اللہ نے ہمارے دلاؤں کے اندر ایمان کو ایسا پروختہ رکھا ہے اور ہم نے قرآن کی آیتوں کو حلق تک نہیں بلکہ حلق کے نیچے اتارا تھا دل میں اتارا ہے یہی وہ سبب ہے کہ ہم حالات سے نہیں گھوراتے ہیں لوگ کہتے رہے آج وہ لوگوں کی بات آج میں پیدا لوروے سا اور یہ بات بھی گست کر رہی تھی کہ کہاں بھئی دو بار تحریک والے جیتے ہار گئے الیکشن ان سے اپھر نہیں جی سکتے ان کا کیوں ساتھ دہرے ہو اقبر الدین کے بات بہت طولت ہے باقت ہے کل کے دن تم کو پریشان کر دے گا تو با خدا بول رہا ہوں میری نظر مصبی بلس باق پر ہے اور ناومیدی اسلام کی تعلیم ہے ناومیدی کفر ہے مایوسی کفر ہے یقین جانا مسلمانو راضی کو رہیم اللہ ہے تمہارے تقدیر میں جتنا لکھا ہے وہ اللہ نے اللہ حطا کرے گا کوئی اصد الدین یا اقبر الدین دینے والے نہیں ہیں تم کو جو ہے نروٹی یاد کرو وہ شیئر تمہارے سامنے بیان کرتا ہو صفی پتھر کے کینے کو گزار ملتی ہے پتھر سے ہر جگہ انتظام ان کا ہے اپنا کیا ہے تمام ان کا ہے کوئی بندہ کسی بندے کو بھلا کیا دے گا جو خود ہے موت کی ذت میں دوسروں کو حیات کیا دے گا ہم سے اختلاف اسی لیے کرتے ہیں ان سے یہ دارو سلام لاکھوں رضاکاروں کی خورمائی کا نتیجہ ہے یہ دارو سلام کی بنیادیں حضرت قائد ملت نواق پاچھو جاتے میں رہمان اداری تھی اور اس دارو سلام کا خیام کے مجلس اتیاد و مسلمین کے خیام کا منشاہ و مسلمانوں کے مختلف سے قوم اتحاق پیدا کرنا تھا جس کی وجہ سے اس پریڈ فارم پر ایک قضاء ایک رسول ایک قرآن اور ایک قیمے کے نقمے گائے جاتے تھے لیکن آج اس دارو سلام پہ انتشار کا پیغام دیا جاتا ہے اتحاق کی بات تو کرتے ہیں تو بتانا چاہتا ہوں انتشار کس نے پھیلایا اور اتحاق بقی کیا ہوتا ہے واقعہ ہوا بارکس کے اندر محمد پیلوان کے ساتھ جبکہ وہاں ہوا اور یہاں سے گولی چلی اکبر ادبین کے پاس سے انہوں جوان شہید ہو گیا اس کے بعد میں دنیا نے دیکھا کس طریقے کے ڈراما رچایا گیا کم سے کم سو جن سے شہر میں کرکر لوگ کو اکسانے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ جا کے محمد پیلوان کے افراد خاندان سے سب کو تباہ و برباد کر دے لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایک جوہنا خارج بھی نہیں لاتا کہ محمد پیلوان کے خاندان دو اور کوئی اتجاز نہیں کرے کیونکہ پیسے کا معاملہ تھا کاروگاری معاملہ تھا کاروگاری جھگڑا تھا اس کے بعد کیا ہوا انہوں افتدار کا ناجائز پیدا ہوتا ہے افتدار کے ذریعے سے جوہنا ان کو پریشان کرے جو لوگ مخام واردات میں نہیں تھے محمد پیلوان ان کو کیس میں بوک کرے محمد پیلوان کے بڑے بھائی کیس میں محمد واردات سے نہیں تھے ان کو کیس میں بوک کرے اور کئی لوگوں کو کیس میں بوک کر کر آج تین سو ساکھ دفعے کے زیادہ دو سال سے جیل میں ہیں لیکن اکبر الدین کی اوپر ایک مختمہ دائر ہوا جو دیش کی غداری کا مختمہ دائر ہوا چالیس دن میں زمانت کونسا انسان چالیس دن میں زمانت یہ کونسا انسان اور اس کے بعد حسد الدین کی زبان سے کیلئے میڈیگل حال پر بھیک منگنا پڑے گا کیا مطلب اس کا انہوں راضی فرحیم ہو گئے ان کا رضی انہوں چھین سکتے کیا نہیں چھین سکتے غیر اسلامی گفتگو کریں یعنی اپنے نفس کے تابع ہو کر گفتگو کریں دوسری بات یہ کہا پیرے محمد پیلوان تیرے لیے تو زمین کو اتنا تن کر دوں گا کہ دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں ارے کس کی مٹی کان ہے کون جانتا ہے رہتے ہیں عبیم نگر کے اندر ہم ملے کے لیے گئے وہ کچھ نصیب کچھ ایسے بھی ہے کہ جنت البقی میں ان کو مقام مل جاتا دفن ہونے ایسی دفتگویں بتانا چاہاں پھر آپ اتحاد کی دعائی جبکہ قرآن فرمارا محمد رسول اللہ والذین معاو وشدہ لالکفار رہوما بینہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے آپس میں ایک دوسرے سے رہن دل ہوتے ہیں اور اقیار کے مقابلے میں سخت دل ہوتے ہیں لیکن اصد الدین کا رویہ کیا تھا سرکار کے ماننے والوں کے تعلق سے سخت دل ہو گئے بلا بھی عدداروں کے ذریعے سے اس مسجد کو تیسری منزل کو تڑوانے کی پوری سادی رچائی نہیں لیکن تحریکی تھی کہ ان کی عمارت تک تحفظ ہوا اور اس طریقے سے جو ہے کیا کیا سادیشیں نیند چاہیے اور آج کہتے ہیں کہ اتحاد کی بات کس سے اتحاد کرے اللہ تعالی نے قرآن پاک پہ تین سوروں کو نازل کیا سور منافقون کو سور مومنون کو سور فرخان کو نازل کیا اسی لیے نازل کیا کہ تم انہیں سے اتحاد کرو جو مومنانہ صفات رکھتے ہیں منافقوں سے اتحاد کے لیے نہیں کہا اللہ نے ایسے بہت سارے آفیں اسی لیے منافقین ہیں یہ منافقہ نا رمی شیف کیار کرے اور اکبر الدین عویسی چندلائن گھٹے سے تین مرتبہ مسلسل پندرہ سال سے ملے ہیں بتاؤ مسلمانوں کے کیا مسائل حل کیے یہاں پر ان علاقوں کے اندر کتنے نوجوانوں کو روزگار فراہم کیے اور کتنی ہماری خواتین کو جو ہے نا موضائف دلائے کتنے نوجوانوں کو کاروار کے لیے لون فراہم کرے میں بتانا چاہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں تھی آسل گندہ گردی ہوئی لینڈ گرائیویاں ہوئے خفزے ہوئے چندلائن گھٹے کی زمینہ کے اوپر پیسہ وٹورہ اور پھر ساڑھے چار سال میں ایک دو مرتبہ حلقے میں چائے نوشی کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے جبکہ میں چیت سیکھ کر کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے درمیان میں رہنے والا ہوں فتیر شاہ نگر میں امپٹی کا آفس ہے آواز دو ملے آکھ کے درمیان میں پانچ پر اٹھ کے درمیان میں رہے گا آئے کوئی بن جائے ہیں جو بلیوی میں رہنے والا نہیں ہوں خان صاحب جیسا عوان کے درمیان میں رہتے تھے وہ اس کو ایک حدمت کر کے لکھاؤں گا تم لوگوں کی آج بھی موقع آیا ہے تمہارے پاس اس موقع کو کھونے مت دو اگر تحریک جزا کے فرد خان نے کہا کہ اگر تحریک نہیں ہوگی آج جو کجنو پیسہ بٹھا ہے وہ ملا صدخہ ہے کہہ کر کہا تحریک کا صدخہ ہے لینے والے صدخہ کھا رہے ہیں اگر میں آج گھر میں بیٹھ جاؤں یہ مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں رہے گی کوئی عزت نہیں رہے گی تم شکر تک لنکی باٹھ رکھو گے بستیوں کے اندر تحریک کو جلاو تحریک کو جلاو زندہ رکھو دھروں کے باہر کیسے آئے میں پھوچھنا چاہاں کون لگائے لیٹ کے میٹر آج کے فاربوریٹ ست لگائے آج کے امبیلے لگائے لیٹ والوں سے میں نے پوچھا کیا بات ہے بھئی کیوں لیٹ کے میٹر باہر نہیں صاحب کیا کہ لوگ چوری کرتے ہیں یعنی آج کو چور خرار کیا جارہا ہے آج کی بیزتی کی جارہی ہے آج کی عزت نفت کو للکارے جارہا ہے نمائندگی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مقاورہ کرے خان صاحب کیا زمانے میں اس طریقے سے لیٹ والوں کا ظلوم نہیں ہوتا وقت کے چیف فلسٹر چندرہ بابو نیڈو نے بارکس کا دورہ کیا ایسا دیکھا اپنے پر کھنگے پر پورے ویڈا ہے تو بولا کہ یہ اندی تو خان صاحب نے کہا کندہ سوز کو نڑو کھڑتی یہ خوابی خان اللہ خان کی آج وہی خون اس رگوں میں دورہا ہے کل کے دن اگر تحریک انمائندے کی حیثیت سے آپ لوگ تعمل کر کے اگر ووٹ ڈالیں گے تو جو ہے مٹراں پورے اندر ہو جائے گی کتی کا جنم نہیں ہوگا آج جنم کی انتیاہ یہ ہے یہی اصد الدین کی زبان سے جو مسلمانوں کو اتحاد کی دورائی دیتا ہے مکہ وسط میں بم دھماکہ ہوا دھماکہ ہونے کے بعد مومن کہیں دھماکہ ہوتا ہے تو ایک پولیس حدیدہ ایک بیان دیتا آئیے صحیح کا ہاتھ ہے لشکرے طیبہ کا ہاتھ ہے جائش محمد کا ہاتھ ہے کہتا ہے ایک آئیے صاحبی صاحب کا ہاتھ ہے بھٹے گے اعلانات لیکن افسود اس بات کا ہے کہ آسد الدین نے بکاہ مسجد میں بندھماکہ جو ہے نا جس کو مورد الزام خرار بیا کہا کہ یہ شاہد بلال کا ہاتھ ہے جو حوجی تنظیم سے تعلق بڑھتا ہے میں نے کہا خدا کی خساب مسلمان کسی بھی مسلح کا ہو کسی بھی عقیدے کا ہو لیکن مسجد میں حرکت نہیں کر سکتا ایمان والا مسلمان بس دنیا پر اللہ بتانا چاہتا تھا ان کو ظلیل کرنا چاہتا تھا اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ حضرت عطیم آر ایس ایس کے ایجنٹ ہے حضرت عطیم بیجو پی کی ایجنٹ ہے حضرت عطیم اپنی زبان کے اندر جو اینا کانگریز کی زمان میں بات کرتا ہے دنیا نے دیکھا ان ای ای نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے تحقیقات کی تو پتا چلا کہ آر ایس ایس کے سوامی حسیمہ نند جو ہے بم بلاس کروائے اور اس کے بعد تو بات کیا ہونے کے بعد مکہ مسجد میں اکبر عطیم بیائی ایمیلی کی اسے قوم کے قائل سمجھ کے اپنے آپ کو لیکن قوم نے چپروں سے اشتنوال کیا مکہ مسجد میں جس کی تصاویر افارات میں شائع ہوئی انہوں افار میں باہر نکل کے جو اینا برہم ہو کے جو لوگ ان زخمیوں کو اٹھا کر لینا رہے تھے دوا خانوں کو ان کی اوپر فیلن کروا دی گئی اعتجاج نہیں کیا کتنے نوجوان گرفتار ہوئے معصوم نوجوان کسی کا نام بلال ہے جو اشرباہ کے مدر سے میں تعلیم ملاتا ہے باہدر بولا پولیس لیا کر اس کو ضد لوگو کرتی ہے چھوڑاتے کون ہیں تحریر کے نمائندے چھوڑاتے تھے ان کو ایسے واقعات میں یہ مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں جب میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کے ہندر ہو سکتے ہیں یہ چاہیتا ہے آج ایک وہ سمارہ تھا مزر کو سلاح الدین صاحب الیکشن لگتے ہیں تو اس الیکشن میں نوجوان دیئے آج جیسا کام کر رہے ہیں جو بھی بھی کرتے ہیں نوجوان جا کے کہتے ہیں ہم کو تھوڑی بھوک لگتے ہیں کھانے کے لیے پیسے چاہیے تو جواب کیا ملتا تھا سلاح الدین کی طرف سے اولاد آپ کو جانتے ہیں میرے کوئی کاروبار نہیں میرے کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں ہے میرا کھاتا تو رب العالمین کی بینک میں ہے میں آپ کو پیسے کھان سے لاکے دوں گا نوجوان بولتے ہیں یقینا ہمارا صدر جماعت کا جو رہتریب ہے اسی محلت کرتے ہیں الیکشن میں جب پولیش کی لاکیاں کھاتے رکشے چلاتے ہماری ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پیلا کر بلکتے ہیں بچوں کو پٹک کر مدل اس کو ووٹ دینا اپنا ایمانی پریزہ سمجھ دے اور نتیجہ بھی کلتا تھا اٹھانو فیصد پولی ہو رہی ہے سو فیصد پولی ہو رہی ہے آج پولی پر سٹل بڑھا بڑھا کہہ کہ اسدودین کیوں کہہ رہے ہیں اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ عوام مزر ہو گئی بیسار ہو گئی چالیس پہنٹالیس پچاس سیسد باون فیصد سے پولیگ دارا نہیں ہو رہی ہے اسی لئے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ لوگ عوام کی خدمت نہیں کرتی ہیں عوام کو لوٹ رہے ہیں آج پیسہ کہاں سے خرج رہے ہیں اکبر الدین چندرہ ہیں گھتے میں دس دس بیس دیس کروڑوں کوئی مرے کو ہرانے کے لئے کسی لئے خرج کر رہے ہیں پوچھو سوال کرو کیا کاروبار ہے اکبر الدین تمہارے کیا کاروبار ہے اسدودین تمہارے یہ پیسہ کہاں سے آرہا ہے تم کو خرج کرنے کے لئے الیکشنوں کے اندر باقی دنوں میں کیوں نہیں خرج کرتے کاروبار ہے اکبر الدین کے اسدودین تمہارے میں بتاتا ہوں یہ پیسہ کہاں سے آرہا ہے یہ آپ کے پیسہ ہے آپ کے افتحات کے ذریعے سے ایک میڈیکل کالیج ایک انجنری کالیج دکھر وزارت رسول خان نے حاصل کیا اس میڈیکل کالیج کی ایک ایک سیٹ پچاس پچاس لاکھ روپے میں بیچی گئی ایک ایک تیجی کی سیٹ سببہ کرو روپے میں بیچی گئی انجنری کالیج کی سیٹیں پچاس پچاس لاکھ روپے میں بیچی گئی دو انیس سو چھوڑیسی سے لے کر آج دو ہزار چودہ ایرے تیس سال میں سالانہ دیڑھ سو میڈیکل کالیج کے دیڑھ سو انجنری کالیج کتنے ہزار کھروڑ روپے ہو گئے یہ سارا پیسہ کہاں ہے یہ سارا پیسہ اکبر الدین اصول الدین کی ذاتی چائزہ تک پتیر رکھا ایمیلے بننے کے بعد کہاں تھے دین ساڑھے تین سال تو دوروں پہ تھے کبھی سوزر لینڈ کا دورہ کبھی دوائی کھا کبھی ہم نہیں کھا کہ دوری کے اوپر تھے یا خاوم بیوڑا رہی پریشان ہو رہی پولیس کا ظلم ہو رہا ہے ٹانسپورٹ کا ظلم ہو رہا ہے روڈی شیٹیں کھولی جا رہی ہیں ناک مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اکبر الدین کا واقعہ ہوا تحریک اگر ہوتی ہیں تو تحریک اقتدار نہیں ہونے کے باوجود جب بھی آواز ہی آپ کے درمیان میں اکبر الدین کا واقعہ ہوا تو سو جلسے کرے لیکن ساید آباد کے مسلمان نوجوانوں کو پولیس نے جو ہے نا کھرفتار کر دیا اور ان کی دھرکی جو ہے نا بہنے مائے جا کر ساید آباد پولیس اسٹیشن پر اتجاز کیا تقریباً تیس خواتین ملکے ان کو جو ہے نا کیسز میں بک کر کر جیل کہنے حوالے کر دیا گیا مسلمانوں کی خیادت خیادت کان کی کیوں اتجاز نہیں کیا کیوں آواز نہیں اکھائی وہاں پر جا کر کیوں جو ہے نا ساید آباد پولیس اسٹیشن پر دھرنا کیوں نہیں دیا تحریک کی تحریک نے دھرنا دیا تحریک نے اتجاز کیا اور ان کی سمانتیں اتروائی تحریک نے جو ہے اسی طریقے سے کئی معاملات ہیں اسی طریقے سے یہ لوگ ملت کے کوئی کام کے نہیں ہیں بلکہ ملت کو لوٹنے والے آج میں دورے کے اندر گیا حبیب نگر کا سبان گلیوں کا جو ہے نا میرے دورہ کیا ساتھ میں جو ہے نا تحریک کے جو ہے نا رفقات کے جناب ام حبید صاحب بھی ہمارے ساتھ میں تھے اور نگر روگ ان کے ساتھی بھی تھے لوگوں کی کیا شکایت تھی وہاں جاتے ہی کہنے لگے اے جو دیکھو وہ ووٹ مگنے کے لیے چاہتے ہیں جو ہے ہمارے کامائش نہیں کر دیا ان کو یہ نہیں معلوم ہے یہ تحریک کے ہے ہم وہ کس کو دے وہ تک نہیں معلوم ہم کو ہم سمجھانا پڑا اممہ پندرہ سال سے ایسے منحوس جیت کیا رہا ہے یہاں سے جو آج کی دھوک در کو نہیں جانتا بچے گر کے بھٹنے پوڑ لے رہے وہاں پر کچھرے کی امبار پڑے ہوئے سفائی نہیں ہوتی اس لیے نہیں ہوتی تو سفائی کنٹریکٹر سے جو ہے جو ہے نا مامور رہتا ہے اس کو بول دیتے ہیں دو دن تین دن کر لے باقی کا میں سمال لے تو میرے کچھے پیشے جیدے ہیں ہر ماملے میں پیسہ کھانا ہے ہر ماملے کے اندر تحیریک آئے گی تو جو ہے ایسا آپ کو جو ہے نہیں بلکہ جو ہے چوبولی بھی بنجار آہیل میں جو نظام ہے ہر ماملے کے اندر بلدیہ کا وہ نظام یا قائم کر بہتا ہے یہ ملت کا پیسہ ہے آپ کو لپانے کے لئے الیکشن سے پہلے اس کو کی بات کرتے وہ اس کو میں کتنے بچے تعلیم لے رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے تحیریک کا نمائنزہ جیسے گا تو جس طریقے سائندوستان میں دوسرے اپنا وطن کو مراد ہے اسی طریقے سے مسلمانوں کو مراد دلائی جائے گی یہ سی ایسٹی سفران ہے تو مائنہ ریکیس کے لئے بھی ایک سفران جو ہے نا تیار کیا جائے گا اور ابستی کے اندر ایک پرائمری سکول جو ہے نا جہاں کے بچوں کو مستعلیم کا انتظام ہوگا اللہ نے مجھ کو ڈاکٹر بنایا پچیس سال سے جو ہے نا لوگ مجھ سے مصطفید ہو رہے ہیں اور اللہ میرے ذریعے سے ان کو شفایات کرتا رہا کل کے دن منتخب ہوں گا تو اس دن کے پیشے کے اندر نمائع کرام انجام دینے کی میری جو ہے نا آرزو ہے وہ پانسہ آپ نے باٹکت کے اندر دوہ خانہ بنایا وہ دوہ خانہ پندرہ سال کے اندر ویلان ہو گیا ملے اکبر اٹین جو تھے کبھی دوہ خانے میں خدم نہیں رکھے نہیں خدم رکھے کل کے دن منتخب ہونے کے بعد وہ دوہ خانے کو سوپر سپیشالیٹی ہاسپٹل بنا کے کروں گا جو دوہ خانے کے اندر جو دوہ خانے سے پریشان لوگ ہیں ان کو جو اینا سوانیا یا گاندھی جانے کی دورت نہیں پڑے گی ایسا بہتری انجنسو کیر یونٹ بناوں گا وہاں پر بکتے واہر کے اندر 25 ادمی کا جو اینا بہتری ہلاس ہوگا ہٹ کے پیشنز کا وہاں پر گردے کی ڈائل ایسس کا یونٹ ہوگا وہاں پر ویٹر نیٹی چائن پیر کا سنٹر بناوں گا اور ہر بجتی کے اندر ایک اروپن ہیلپ پوست رہے گا جہاں پر آپ کو مصدلہ کا انتظام ہوگا ہماری بجتیاں دنویں کے رات پڑتی ہیں اسکولوں کے اندر لیکن جو ہے نا انترمیڈیٹ کے لیے کوئی دورمنٹ کالیج نہیں ہے بچوں کے لیے نہ دگری کالیج ہے نہ جونئیر کالیج انشاءاللہ کل کے دن تحریک بنے گی نیوان کو جائے گا جونئیر کالیج جو ہے نا نموف تعلیم کا انتظام لڑکیوں کے لیے انٹرمیڈیٹ کا انتظام ہوگا اسی قریقے سے آپ کو بتاؤں ان کی ناہلی ان کی ناہل کار کر دے گی آپ کے سامنے بتاؤں ایڈرابار ٹویٹسٹیز میں وننیس جونئیر کالیجز لیکچرر کی جائزہ چار سو چوبیس ہے لیکن کتنے لیکچرر سے سریس تیس لیکچرر پڑھا گئے گا اب بتاؤں بچوں کی تعلیم ہو سکتی کیا اگر اس نے بے روزگا اردو اکیڈمی کی جالیب سے سکالرشپ دیے جاتے بچوں کو جو ہے نا تین سو روپے پرائیماری سکول کو مڈی کلاس کو اور ہائی سکول کو ساڑھے چار سال سے سکالرشپ بند ہے ایک بچے کو بھی سکالرشپ نہیں ملے دی اردو اکیڈمی پتا چلا کہ چھتیس ہزار روپے کا بھپن ہوا انشاءاللہ جو ہے بچے ہاں ہمارے بچوں کو یہ اوقاف کا اتنا فنڈ ہے مائنارٹیز کا اتنا فنڈ ہے کہ کل کل انتہاریق جیتے گی تو جو بچے جنرک لیکٹاپ نہیں خری سکتے ان کے ماباپ غریب ان کو لیکٹاپ دلوائے جائے گا یہ خالی بادے نہیں ہیں ایک بار ازماؤ پٹان کے بچے کو بتا دے گا کیا سکتے ہیں عزیزان محترم ایسے کئی واقع ہیں کسی کو ایمیل ایم پی بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بھائیت مت کرو اور اللہ کی عذاب کے مستحق مت بنو جو ایمانداری سے الیکشن لگو ایمانداری سے ووٹ دالو سننے میں آرہا ہے کہ پندرہ آزار بوکس جو ہے آئیڈنٹی کا خیار ہے مشینہ بھی تیار ہے بوکسنگ کریں انشاءاللہ اللہ ہم بتوں کی حفاظت کرے گا اور جو ایمانداری سے جورہ جو ایمانداری سے کے نام پر کارپریٹر کا بھائی بھوٹ لیول آفیسر کارپریٹر کا بیٹا بھوٹ لیول آفیسر کارپریٹر کی بیوی بھوٹ لیول آفیسر سارے جو ہمجھلیس کے کارنے دے بھوٹ لیول آفیسر بنے لیتے پتا چلا ایک چھوٹا بچہ جو یہاں پر بیاغوں کی دکان پر بھوٹ لیول آفیسر بنا دیئے جو ترکاری کی دکان پر کام کرتے ہیں ان کا پروبیشن تیچر حالانکہ وہ تیچر نہیں ہے ان کو بھوٹ لیول آفیسر بنا دیئے میرے کو پتا چلا ہے یہ تو ہاموشی سے الیکشن مشنری میں گھنگے اب کل کے دن ان کو بھوٹ لیول آفیسر بنا دیا جائے تو انہوں گیاج لگا لے کے وہاں پر مروض دیکھ پڑے رہے ہیں اور جو مخالف آئیں گا اس کو روکنے کی کوشش کریں گے پولیس کو غلط بامر کریں گے الیکشن آفیسروں کو جو یہاں غلط بامر کریں گے اور جو یہاں وہ الیکشن کو غارت کرنے کی کوشش کریں گے اور ہی میں نے درقاس لکھی چیف الیکشن کمیشنر ڈلی کو بھیجا یا کہ چیف الیکشن آفیسر کو ریٹرننگ آفیسر کو دیا اور اس کے بعد ایکشن ہوا تو تمام بودھ لیول آفیسر کو تبدیل کیا گیا چندرائن رکھے میں اور ہمارا مطالعہ بودھ لیول آفیسر کو تبدیل کیا جائے جن کا تعلق جوانک والٹیکل پارٹی سے ہے گابانا علی کی ضرورت نے تحریک اور لوگوں نے چیلنج کیا مجلس والانہ آرہے یہ نہیں نکال سکتے اسی بھی صورت میں یہ عصد بابا نے کرایا سنے میں بلاک کوئی بھی رینے تو نہیں نکلا تو پھر الیکشن ہی نہیں ہوتا سنے بودھ لیول آفیسر کو ہٹانا پڑا ایسی کسی سالیشی ہوتی بکاری ہوتی الیکشن جیتے ان کو ان کی الیکشن ہارنے کا خوف نہیں ہے ان کو آہ جو بہت ہو رہے جو نقشہ بندی کی بھاوت بھی تھی کہتے ہیں بھائی رہاں کوئی نقشے فٹ نہیں کر سکتے جو ہے انٹرنیٹ کے اپڑا ہے ان کا نقشہ فٹ کر دیا مہام آفر ہے عزیزان مہترم میں یہ کہہ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو خون کو جو ہیں نا گمراہ کرتے ہیں آج جب کل کے دن تحریق تھا ان کو الیکشن جیتنا ان کا ہارنا جو ہے ان کو اتنا ڈرنی ہے ہارنے کا بلکہ ہارنے کے بعد جب ایوان میں تحریقی آواز اٹھے گی تو ان کو خوف ہے کہ جگن جزا جیل کو گیا صدق پر جیل ہو جائیں گے کیونکہ یہ ملت کے ہموک ہاتھ ہی کریں گے ہم جو ہے ہزاروں کروڑ روپے آج کے اٹھارہ لاکھ کی گھڑیاں کان سے آئی پچاس لاکھ کی گاڑی میں کہاں خون رہے ہیں کروڑ روپے کے مکانات میں ایک شادی کریں اس کو 35 کروڑ کا مکان دوسری کریں اس کو 25 کروڑ کا مکان کس کے بعد کی جائزات ہے اسی ملت کی کیوں آئی ملت کا پیسہ آئے ملت میں خرش کرو ہمارا مطالبہ یہ تھا ایسی خیادر اتنا پیسہ ہوتا کاش میرے پاس تو جو ہے نا ایک انڈسٹریل جو ہے نا ملت خائن کر دیتا کم سے کم وہاں پر ہر فریک کی سنت لگا کے جو ہے نا کم سے کم لاکھ دیڑ لاکھ نوجوانوں کو روزگاہ پر آنے ایک ایڈوکیشن ملت خائن کرتا وہاں پر جیسا کہ آر ایسس والوں کے پاس ہے آج پچاس لاکھ اسکول چلاتے آر ایسس والے جہاں ان کے بچوں کو پرائیمری اسکول سے لے کے دسری کلاس تک فری خالیم کا انتظام ہے کل کل ان تحریک کا نمائدہ منتقب ہوتا تو ایسے فری سکولے خائن کر کے جو ہے نا فری تعلیم کا انتظام کرتا لیکن افسوس دولت کے اوپر ناکسام کی طرح بیٹھے ہوئے ملت کی جو ہے اور الیکشن میں آرہے ہیں پانچ ازار پچیس ازار پچاس ازار کب تک چلے گی ارے یہ دیکھو کہ چالیس سال کا حکمران کرنل وظافی لیویا کا جو ہے بندے ہو تو خدا سے مادرہ سکھو اس سے مانگو ان کے ساری جوانگو اللہ جوانگو اللہ کے بندوں اپنے مفادلے کو استعمال سے اپنے مفادلے کو استعمال سے اپنے مفادلے کو استعمال سے اپنے ختم ہو جاتا بنائیں گے آفت پر نہیں بنائیں گے یاد رکھو کل کے جن تمہارے پسیوں کے اندر تم شکر میں نہیں باسترکو گے تمہارا چینہ حرام ہو جائے گا جس طریقے سے نل کی فائی بڑائن پرتی ہے حالانکہ پرانا کرنکشن ہے چاہ پزہ کو دینا پرتا ہے انہوں کے کچھ سے کنیکشن لگوانے کے لئے کوئی کرتانی اطلاع ہے تو جو ہے کارپوریٹر یا ان کے عظیمی آتے ہیں ان کو پیسہ دینا پرتا ہے اسی طریقے سے جو ہے راشن کاٹ بنانے کے لئے تم کو پیسہ دینا پرتا ہے آدھا کاٹ کے لئے تم کو پیسہ دینا پرتا ہے ارے مضلی مواتین کو مندل سے مندلہ کی سنے بدھیجل دیے جاتے ہیں وہ وزیپوں میں دیں کیونکہ اتنا وزیپا ہے تو اس میں سے کٹ کے دینا وہ انشیت آن ہم کا کس نے کر رکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں مضل سے اپنے اپنے قابلتی کا سنو پر آمکھ رکھتے ہیں لیکن حقیقی مضلز ایسی نہیں حقیقی مضلز کو مضلز بچاؤت تحریف ہے آج جو دینا یہ جو سامانی قابل میں آج کے دمیان میں ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ہم سے کوئی بلا پرتے ہیں کوئی ہم سے ناراض کی ہے جن لو عمل اللہ فانکہ قصور کیا تھا جو آج شریف یا قائم فانک کچھ لوگ مسالیت کرتے ہیں یہی قصور نا بستیوں کا آباد کیا جس کے سروں پر سائن نہیں تھا ان کو سستے میں زمینہ دیکھ کر زمینہ آبادیہ بسائی اور یہ آبادیہ بسنے کا ندیجہ تھا کہ سلاح الدین جنپی بن سکے پارلیمنٹ لیکن آج ان کی تبریلیں ہی ہوتی ہیں کہ آکے آکے درمات جنوان کرنا موضی گوغالی دینا ویجیتی کا گھر بتانا اور مسلمانوں کے بہت حاصل کرنے کی ایک سادشت ہے لیکن میں آپ کو بتاؤ ان کے والے کی یہی تطریق کرتے تھے سلاح الدین یہی تطریق کرتے تھے کیا کہ حضرات آپ نے اگر مدلس کا ساتھ نہیں دیا تو ویجیتی آجائے گی ویجیتی آجائے گی تو تمہارے نکیے منزلوں میں پڑھائے جائیں گے اور چار گناہ پر زاپرہ ہی چھنڈا لگائے جائے گا مسلمان سمجھتے خوف سے کہ جاندو بھئی نمک کا کنکر ہے بردانیاں دے دے کے بھوڑ دا تھا اب تب تک نمک کا کنکر یہ سائن ایک کا کنکر بن گیا ہے نمک کرتے یہ نمک امت نہیں نمک زالہ کھانے سے بھی ہاتھ اٹیک بڑا اور پیلوک پریشان داکہ اگر بھوڑ رہا ہوسی ہے نالے جرکتا ہوسی طریقے سے آپ کے سامنے پھر دوپڑے ہو جائیں گے کہ گزرات کے پسادات وہ میری مان بھین کی حسری رحم پر چیر بھی آگیا وہ بچے کو نیدر پر اچھا آگیا اکبر اپنی رہت ہوں ہوسیٰہ رہی کرنے میں ایسا بات پر آتا تو کیا دلتا پریش کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آناک کا مقابلہ کرتے ہیں جاتے گزرات تو موڈی کے مقابلے ماراناتی چیر حسریت جانتے ہیں ہوسیٰہ رہی کرتے ہیں کم سے کم کشنڈر کی شیلنگ آنا آمبر پیٹ سے رہو ہوسیٰہ رہا ہے کیا ہوا پھر سانسو جانسو تاہیل کولی ہم سمالی بائی پڑھیں گے ہوسیٰہ رہا ہے یہ ہمارا کلاس ہم نے اتنا یہ کائیڈان کیا تو ہم کو کیا ہو ہمارے کو کیا زمان سکتے ہیں تو اس طرح میں تکری کریں گے آکے مکاری کی تکریہ ہوں گیا وہ آنکھوں میں آسو لانکھے میرا کو ایسا مرا گیا اب یہ سو پرابلما ہے یہ شیرے گئے یہ خواڑے گئے یہ سو چیز ہے چلنے میں آرہا کسی پر بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں یہ گراما ہے یہ باقی ریپی جہاں تو بسٹو کلپ کے اندر جو ہے نا چھے پر رکی ریس مستے جو ہے نا دانس کر رہے خوب کے اندر آتے ہیں یہاں پر آتی کئی گراما ہمارے خوب کے اندر آتے ہیں اور آتی بہت پوری کا کیا لگ چائمیرار کی اندر جو ہے نا حکومت سے کچھ جو ہے نا ماملات تائلین ہوئے چائمیرار کی منزل کا واقعہ ہوتا ہے دیکھیں بابا کی یمیلے سے یمکی سے زمانے دن چائمیرار کی منزل نہیں ابھی لیکھنا ہے خون کو خورمان کرنا خون کا فائدہ تو نہیں چائمیرار کی منزل کے سیلات ہوئا پولیس والے آئے کے لیے افتار کرنے ہیں ہمیں ڈوب تہتا نہیں میں ایک تانس کا پہلو تاکھوٹا کا مجھے تانس کا پہجر سے وہی بھی فالے آئے وہ خلق نما پہ جو میں باقیہ ہوئا جو ہمری پاس زفی آیا تو بہتا کرنے کے کچھ کرے اور تاؤسس کا نام باری یہ ہوتی ہے اندر جو ہے وہی خانس آتے ہیں ایسرملی میں ایک بہن کی اسمت رکی میں نلہ کٹا کونیس کرشن میں وہاں پر ایسا کو دائرہ کیا چندہ رہی مقصر سی منسطر کو پھاگنا پھا یہ کہاں نے کہاں یاد رکھو یہ بہتا ہے نہ کہے کو انشاءاللہ بہتا ہوتی بھی جیتی نہ یاپر پورے سے کسی سات اسمبری عطوں سے نہیں آتا آئے تو یمکی بھی آئے یہاں خرا جنڈا چلنے والا خرے کوئی دوسرا جنڈا چلنے والا نہیں ہے نہ خرا نہیں سکتا نہ جو اینا نا جنڈا چاہے یہ پتانا کی بات کرنے والا نہیں ہو میں انسانیت کی خدمت کروں گا یہاں خانصہ میں انسانیت کی خدمت کیا میرے آقا رجی طریق صلی اللہ صلی اللہ جب یہ تبدیل کے لئے خائد جس کا ضمیق ہو گئے تو وہاں کے لوگوں نے اہنا آکھ کو جو ہے زدو بھو کیا آکھر پائے مبارک جو اتحان ہو گئے جبیری عمی نے خدمت میں آکر کہا یا رسول اللہ اگر حکوم دیں گے ہمیں باہر کی دونوں باجیوں کو بنا کر جانا سب کی انسانیت کی خدمت کروں گا ہم رو آمان سائم ہو گا اور آمان کا جھنگا مجھے عرصی اللہ اسی لی آمان ouv اپنیل شریف ایڈرنہ سعmes isin آمان 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 آть آمان آمان اسی الان آمان آمان بہت آمان 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 موسیقی موسیقی